بی جی بی کی پارٹی کی رہنما نپور شرما اور نوین جندال کے گستاخانہ بیان پر پاکستان اور انڈیا ہی نہیں پوری دنیا میں پورٹیسٹ کیا جا رہا ہے ناظرین ابھی کل ہی ہندو کانٹینٹ دکھانے والے چینلز پر پاکستانی ہیکرز کی طرف سے اٹیک کیا گیا جب ان چینلز پر لائف سٹریم ہو رہی تھی لاکھوں کی تعداد میں انہیں دیکھا جا رہا تھا ایک دم سے پاکستانی فلیگ شو ہوا نیچے دکھا ہوا تھا ریسپیکٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکٹ بائی ٹیم ریزولیشن پاکستان ابھی ناظرین پورٹیسٹ تو پہلے سے کیا جا رہا تھا بی جی بی کی پارٹی کے خلاف لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کہ جب ہندو دیکھ رہے ہوں گے اپنے چینلز کو اپنا کانٹینٹ دیکھ رہے ہوں گے ایک دم سے جب پاکستانی فلیگ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چلا ہوگا تو ان کا کیا حشر ہوا ہوگا اس چیز کو لے کر جا وہ پورٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ گئے بھارت میں ناظرین ساتھیں زیادہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت میں اور پورٹیسٹ میں ابھی تک کئی مسلمان شہید ہو چکے ہیں ناظرین اوفیشلی دو سے تین بتایا جا رہا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ بھارت کس طرح کا ملک ہے مودی سرکار کس طرح کی سرکار ہے اور اوفیشلی اگر انہوں نے تین بتائے ہیں تو ان اوفیشلی کتنے زیادہ شہید ہوں گے ابھی ناظرین پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد شباز شریف بھی چیز کو لے کر ایکشن میں آگے ان کا کہنا ہے کہ پیر والے دن قومی اسمبلی میں اس چیز پر بحث کرائی جائے گی ناظرین میاں محمد شباز شریف کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی کی شان اور اس کی عزت سے زیادہ اور کوئی چیز عزیز نہیں باقی ناظرین پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہم پاکستانی انڈیا میں جا کر نہیں کچھ کر سکتے تو ہم یہاں پر ہی رہ کر ان کی پروڈیکٹ کے ساتھ بائیک آٹ کر سکتے ہیں باقی آپ کا کہنا ہے اس بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں کامنٹ بکس میں دیجئے گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چنل کو سبسکائب کریں نوٹیفکیشن بیل کو آن کریں تک کہ ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ دی رہے تب تک کے لیے اپنے دن رہی ہے دوستو ٹیک کیر بائے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات